اللہ الرحمن الرحیم اوپر سارے کے سارے ٹینجنٹس لائی کر رہے ہیں تو اس ٹائپ کی کرو کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کنکیو ڈاؤن ہے لائکوائز یہ کنکیو ڈاؤن ہے تو اس میں جب ہم ٹینجنٹس ڈراؤ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹس لے کے اس کرو کے اوپر تو وہ سارے کے سارے ٹینجنٹس بیلو دا کرواتے ہیں تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر کسی انٹرول میں اے سے بی تک کوئی انٹرول ہے اس میں کوئی کرو کنکیو ڈاؤن کب ہوگی جب اس انٹرول کے ہر پوائنٹ پہ آپ ٹینجنٹ ڈراؤ کریں تو وہ ٹینجنٹ اباب دی کرو آنے چاہیے اگر سارے کے سارے ٹینجنٹس ویدین ان انٹرول یعنی اس انٹرول اے سے بی تک جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو لے کر آپ ٹینجنٹس ڈراؤ کر رہے ہیں اور سارے کے سارے ٹینجنٹس کرو کے اوپر لائی کر رہے ہوں تو ایڈ دیٹ مومنٹ اب کیا کہیں گے کہ یہ کرو کنکیو ڈاؤن ہے لائک وائز اگر سارے کے سارے ٹینجنٹس بیلو دہ کرو آ رہے ہوں تو ایسی کرو کو ہم کنکیو اب کہتے ہیں اب کنکیو آپ اور کنکیو ڈاؤن کو ماتھمیٹیکلی کیسے ٹریٹ کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت اپنے نالج کو ریوائیو کرنا پڑے گا آپ کے پاس دیکھیں اگر کوئی فنکشن ہے y is equal to f of x آپ کے پاس اگر کوئی فنکشن ہے یہ فنکشن کا derivative اگر کسی interval میں negative آتا ہے اگر کسی interval میں یہ derivative negative آتا ہے تو what does it mean یہ f of x جو ہوگا f of x دیکھیں f of x کا derivative کسی interval میں اگر negative آتا ہے تو f of x decreasing ہوگا f of x کیا ہوگا decreasing likewise اگر کسی interval میں اسی function کا جو derivative ہے وہ اگر آپ کے پاس positive آتا ہے greater than zero mean derivative اس function کا derivative اگر interval a b پہ positive آ جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے f of x کو کہیں گے کہ is increasing right اب increasing decreasing کو تھوڑا سا graphically بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ what does it mean by increasing and decreasing دیکھیں اگر کسی function کو آپ draw کریں اور اس کی curve اس سے resemble کر رہی ہو تو we say کہ this function is increasing function اور اگر آپ کوئی curve draw کریں اور وہ اس طرح سے آپ کے پاس آئے تو this is called as decreasing function likewise ہم slope of tangent کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slope of tangent y axis کی slope infinity ہوتی ہے اور x axis کی slope کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے mean to say اگر ہم tangent یہاں سے draw کرنا شروع کریں یا lines ہم draw کرنا شروع کریں یہ lines کی بات کر لیتے ہیں تو lines اگر ہم اس طرح draw کرتے کرتے ہیں یہاں سے اگر ہم move کرتے ہیں zero کی طرف یعنی infinity سے zero کی طرف تو یہ جو lines ہیں ان کی slope کیا ہوتی ہے decrease ہو رہی ہے right infinity سے تھوڑی less ہوئی پھر اور less کرتے کرتے zero کو approach کر گئے تو mean to say infinity سے zero کی طرف آپ move کر رہے ہیں تو اس case میں آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے جو slope of lines ہے وہ decreasing negative ہے تو اس کا اگر ہم function define کرتے ہیں یہ اس decreasing slopes کو اگر ہم ایزا function express کرتے ہیں تو وہ function جو آپ کے پاس آئے گا that would be a decreasing function likewise اگر ہم zero سے infinity کی طرف move کریں یعنی reverse order میں move کریں تو آپ کے پاس یہ slopes increasing آئیں گی تو at that moment جو function آپ define کریں گے اس type کا کہ جو zero سے infinity کی طرف values کو لے کر جائے وہ اس کی slopes آپ کے پاس کیا آئیں گی increasing slopes آئیں گی تو جو corresponding function ہوگا that will be increasing function اب ہم اس کو سمجھتے ہیں apply کرتے ہیں concave down یا concave up کو ہم mathematically کیسے determine کر سکتے ہیں کہ کس interval میں کوئی function concave down ہے اور کس interval میں کوئی function concave up ہے اس چیز کو determine کرنے کے لیے ہم یہ increasing decreasing کا concept use کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں if y is equal to f of x be a curve defined on a b یہ آپ کے پاس کوئی curve ہے جو کہ define interval a b کے اوپر this is some curve جو کہ ہم define کی ہے کس کے اوپر interval a b پہ defined ہے یہ curve تو اگر ایسا ہے تو اب آپ نے کیا کرنے is a b curve کے tangents draw کرنے تو آپ یہ جانتے کہ y کا جب ہم derivative لیں گے تو f of x یہ کیا دے گا slope of tangent دے گا f of x will give you what slope of tangent یہ آپ کو slope of tangent دے گا تو slope of tangent کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے incline up mean to say slope positive ہوگی اسی طریقے سے اگر یہاں پہ دیکھیں تو horizontal ہو گیا تو horizontal کی slope 0 اور اس کے بعد یہ incline down ہے تو اس slope negative تو اگر ہم یہاں سے اس direction میں move کرنا start کریں تو ہم دیکھیں گے کہ a سے b تک جب ہم move کریں تو tangent کی slope پہلے positive پھر zero پھر negative within interval a b تو آپ دیکھیں گے کہ f decreasing function اگر یہ decreasing function ہے تو اس کا derivative f double dash ہوگا f double dash of x less than zero اگر آئے گا f dash of x decreasing ہوگا interval a b میں تو اب اس case میں آپ figure draw کرنے کی کوشش کریں اور اس case میں آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر f double dash of x less than zero ہے مطلب negative ہے اور some interval a b اچھا جی اب یہ دیکھیں اگر ہم اس information کو لے کے figure draw کرتے ہیں تو آپ کے پاس آتا ہے یہ concave down آتا ہے اس pattern کو reverse order میں apply کریں اگر y equal to curve is interval a b k اور f double dash of x اگر آپ kie positive a b interval پہ تو اس کا background پہ function ہوگا f dash of x اس کو اگر ہم as function لے لیں اس کا derivative لیں تو f double dash of x تو kis function derivative اگر kis interval میں positive ہو تو function کیا ہوتا ہے آپ کی پاس increasing ہوتا ہے right یہ ہم decreasing curve کو draw کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ curve above the tangents آئے گی اور tangents سارے کے سارے اس کے نیچے آئیں گے تو اس case میں سارے tangent curve کے نیچے ڈراؤ ہوں گے تو جب curve curve draw کریں گے تو it will seems to be cancave up ہے تو اس case میں جب کبھی up ہے اور اسی طرح اگر کسی interval میں چیک کرنا ہو کہ concavity کو derivative negative آج تو ہم یہ کہیں گے کہ اس interval میں curve down ہے تو یہ concavity کو چیک کرنے کے ہمارے پاس short methods ہیں کہ second derivative کو ہم کسی interval میں check کریں گے اگر second derivative negative آتا تو concave down اور اگر secondary derivative کسی interval میں positive آتا تو concave up اچھا اس میں ایک اور central definition بھی ہے that is point of inflection اب ہم بات کریں گے point of inflection کیا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم discuss کرنے لگیں very important point of inflection point of inflection کیا ہوتا ہے a point on a curve where the curve alters its concavity right ایک ایسا point curve کے اوپر کہ جہاں پہ curve اپنی concavity کو alter کرتی ہے like اگر before concave down ہے تو اس point کے بعد concave up ہو جائے گی یا پھر اگر کسی point پہ concave down ہے تو after that point concave up ہو جائے گی تو دیکھیں یہ point آپ check کر سکتے کہ this is the point which is named as point of inflection point of inflection this is what point of inflection it is point of inflection to point of inflection کیا ہوتا ہے you come to know جب بھی کوئی curve اپنی concave کو کسی point پہ alter کرتی ہے تو اس point کو ہم کہتے ہیں point inflection کہتے ہیں اب point inflection کے لیے بات یاد رکھئے گا دیکھیں دیکھیں یہاں پہ جب ہم tangent draw کریں گے وہ جیسا بھی ہوگا no problem at all اس کا derivative آپ کے پاس کیا آنا چاہیے 0 کے equal آنا چاہیے right for point of inflection for point of inflection point of inflection on curve y is equal to f of x f double dash of x is equal to 0 تو اب یہ آپ کے پاس ایک proof formula ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ کیا کر سکتے ہیں point of inflection determine کر سکتے ہیں تو یہ وہ point ہوگا جس پر جو second derivative ہوگا وہ 0 کے equal ہوگا mean to سے کہ میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو tangent سے اگر اس interval a b میں یہ suppose کر لیتے یہ آپ کے پاس interval ہے a b اور یہ سے پھر آگے ہم c کی طرف move کرتے a سے b تک اور پھر b سے c تک تو اس point سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو behavior اور اس point کے بعد آپ دیکھیں negative پھر zero پھر positive ہونا شروع گے تو اس point کے بعد جو behavior derivatives کا یعنی tangents کا behavior وہ کیا ہوتا ہے change ہو جاتا ہے پہلے اگر آپ function a b تک define کرتے تو اس derivatives کا function ہوگا یعنی tangents کو جو function describe کرے گا وہ آپ کے پاس decreasing ہوگا اور after this point یہ کیا ہو جائے گا increasing ہو جائے گا تو mean to say decreasing اور increasing کے بیچ میں ایک barrier جو آتا ہے constant والا تو اس point پہ function as a constant یعنی نا to increasing نا to decreasing بیہیویر دے گا تو اس point پہ اس لئے ہم لکھتے ہیں کہ derivative کیا ہوگا zero کے equal ہوگا تو اب اس point پہ derivative double derivative اگر zero آرہے تو mean to say کہ point کو کہ دیں کہ یہ point inflection ہے کیونکہ little bit جو نا یوں کہلیں کے last جو ہمارے discussion تھی جس concave up اور concave down میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ f double dash of x less than zero تو concave down greater than zero interval میں تو concave up اور اگر یہ zero کے equal ہوتا ہے کسی point پہ تو اس point کو straight away کیا کہہ دیں گے point of inflection کہہ دیں گے اب ہم کچھ examples discuss کریں گے جس میں point of inflection determine کرنا سیکھیں گے اور concave کو discuss کریں گے کہ concave کیسے discuss کی جا سکتی ہے اچھا جی اب اس میں point of inflection find کرنے یہ curve آپ کو given ہے تو سب سے پہلے point of inflection کے لیے دو ڈیریویٹیو آپ نے find کرنے differentiate 1 with respect to x اس کا ڈیریویٹیو لیں dy over dx d by d x x cube minus x divided by 3x square plus 1 اب آپ کیا کرنے اس کا derivative لیں first derivative question rule 3x square plus 1 تو اوپر آجے 3x square minus 1 پہلے denominator as expression کو as it is لکھیں گے نیچے derivative لے لیں گے 6x آجے گا divided by 3x square plus 1 کا whole square اب یہ اوپر formula use ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس straight away formula بن رہا ہے that is 9x کی 4 minus 1 minus 6x کی 4 plus 6x square divided by 3x square plus 1 ka whole square 9 میں سے 6 minus کریں تو we will get what 3x کی 4 plus 6x square minus 1 divided by 3x square plus 1 ka whole square اب آپ نے کیا کرنے again differentiate کرنے اس کو again differentiate again differentiate with respect to x right یہ دو derivatives point of inflection کے لیے سب سے پہلے اپنے کیا کرنے دو derivatives لینے ہیں جب بھی point of inflection find کرنا ہوگا تو first of all ہم 2 derivative find کریں 2 times آپ نے given curve کو differentiate کرنے اور after that آپ point of inflection کے لیے next move لینا ہے وہ بھی discuss کر لیتے ہیں یہاں مائنس ون اور نیچے والی کا derivative لیں تو power رول لگے گا 2 into 3 x square plus 1 اور یہ 6 x آگیا right divided by denominator کا 1 more square کریں گے تو یہ آپ کے پاس 4 power آج گی تو it is simply derivative nothing else اب آپ نے کیا کرنا ہے common لینا ہے تو common اگر آپ دیکھیں تو کیا کچھ آسکتا ہے let we check سب سے پہلے اس کو لکھتے 3 x square plus 1 12 x common لے right یہ آپ کے پاس آجے x square plus 1 minus 3 x کی 4 plus 6 x square minus 1 اور یہ آگیا 6 2 x into 3 x square plus 1 right divided by 3 x square plus 1 کی power 4 اچھا جی اب آپ کیا کرنا ہے common لے لینا 12 x 3 x square plus 1 right تو یہ اب آپ کے پاس آجے گا 3 x square plus 1 into x square plus 1 minus 3 x 4 plus 6 x square minus 1 یہ اب آپ کے پاس آ چکا ہے after that آپ نے کیا کرنا ہے divided by 3 x square plus 1 whole کی power 4 یہ cancel ہو کے کی آجے گا little bit more simplification کر لیں دیا 3 x 4 plus 3 x square plus x square plus 1 minus 3 x 4 plus 6 x square minus 1 right so we can see 1 1 سے cancel ہو رہے 3 x کی 4 3 x کی 4 سے cancel ہو رہے تو جو بچے گا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں as it is یہ آگیا آپ لیتے آگیا 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 تو it would be 4 minus 2 x square minus 2 divided by 3 x square plus 1 ka whole cube right یہ آپ کے پاس کیا آگیا second derivative آگیا اب آپ نے point of inflection کے لیے کرنا کیا ہے point of inflection point of inflection point of inflection کے لیے ہم کریں put d square y this is important point second derivative کو آپ نے 0 کے equal substitute کرنا for point of inflection یہ آگیا minus 2 x square plus 2 آنا چاہیے یہ plus 2 ہے divided by 3 x square plus 1 ka cube is equal to 0 سے multiply 0 ہو جائے 12 بھی گیا x into minus 2 x square plus 2 is equal to 0 تو ایک دفعہ x کو 0 put کریں minus 2 x square plus 2 is equal to 0 تو اب یہاں سے x کی value آئے گی x square یہ آپ کے پاس آجے گا plus minus 1 right تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ 3 آپ کے پاس x کی values آئیں ہیں انہیں باری باری آپ نے equation 1 میں put کرنا تاکہ point کے coordinates complete ہو جائیں تو put x is equal to 0 in 1 تو 1 میں 0 put کریں تو 0 minus 0 over 0 plus 1 تو y is equal to 0 تو 1 point آپ کے پاس 0 0 آگیا this is point of inflection اب اسی طرح put x is equal to minus 1 in 1 تو یہ بھی 0 ہی آئے گا تو y is equal to minus 1 divided by 3 into minus 1 square plus 1 یہ آگیا minus 1 plus 1 3 plus 1 تو یہ 0 آگیا تو یہ p point آگیا minus 1 0 and likewise آپ نے 3 point بھی use x equal to 1 in 1 تو q point آگیا 1 0 x پہلے لکھے y coordinate بعد میں this is the way جس سے آپ find points of inflection find تو پہلے آپ نے کیا کرنے جو بھی given curve ہے اس کو دو دفعہ کرنے second derivative کو 0 سے equate کر کے آپ x کیا جو بھی values آتی ہیں values determine کر لینی ہے ان کو y coordinate کے لیے equation 1 یا جو given curve ہوگی اس میں آپ سب سب سیچوٹ کرنے جائیں تو جتنا بھی points آئیں گے ان کو ہم as a point of inflection treat کریں گے اچھا جی اب یہ آپ کو ایک curve given ہے آپ نے interval بتانا ہے کہ کہ پہ face down ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے 2 derivative لیں گے differentiate with respect to x تو آپ نے 2 derivatives لینے straight away d y over dx 15 x 4 minus 120 x square plus 3 یہ first derivative آگیا again differentiate again differentiate کے لیے آپ نے کیا کرنے اس کا derivative لینے nothing else یہ آپ دوبارہ derivative لیں تو 60 x cube minus 240 x یہ آگیا اب آپ کی پاس دو derivatives آ چکے ہیں تو پہلے point of inflection find کر لیں right تو far point of inflection far point of inflection point of inflection کے لیے کیا ہوگا put d square y our dx square is equal to 0 60 x cube minus 240 x is equal to 0 60 x common لے لیں x square minus 4 is equal to 0 once آپ 60 x کو 0 رکھیں and then x square minus 4 کو x 0 آگی x square is equal to 4 square root لے لیں x is equal to plus minus 2 آگیا 1 after that آپ نے کیا کرنے یہاں پہ real line draw کرنی ہے یہ آپ نے کیا کیا real line draw کر لی right اور جو numbers کا natural order ہے اس کو یہاں پہ apply کرنے minus 2 ہے تو minus 2 سب سے پہلے آئے گا then 0 آئے گا پھر آپ کے پاس 2 آئے گا and then infinity اور left world آپ کے پاس minus infinity اب یہ جتنے intervals بنتے ہیں نا ان intervals میں باری باری آپ نیک ان کیوٹی کو چیک کرنے تو پہلے ہم اس interval میں چیک کریں گے چیک فار minus infinity سے minus 2 تک تو اب اس interval میں چیک کرنے کے لئے آپ ان کے in between minus 2 کے بعد minus 3 minus 4 minus 5 and so کوئی بھی نمبر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنے minus 3 put کرنے x is equal to minus 3 in یہ جو آپ کے پاس secondary derivative ہے نا اس میں آپ نے اس کو put کرنا ہے تو in 1 second derivative میں concavity check کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنے جو interval آپ design کریں گے ان کو ان میں سے values آپ نے 1 by 1 جو آپ کے پاس secondary derivative آئے گا اس میں substitute کرنا ہے 240 minus 3 تو یہ آپ کے پاس آگیا 60 into minus 27 plus 720 تو ان کو اگر آپ multiply کریں تو یہ آپ کے پاس آج گا I think so 81 81 16 16 20 I think so یہ آئے گا جو بھی آئے گا بیر کف آپ ان کو minus کر لیں تو آپ کے پاس یہ answer negative میں آرہے تو اب اگر کسی interval میں second derivative negative آج تو ہم کیا لکھیں گے this implies curve is face down in interval کیا ہے minus infinity سے minus 2 face down یا concave down ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے check for minus 2 سے 0 تو minus 1 put x is equal to minus 1 in 1 تو minus 1 اگر آپ put کریں تو یہ آپ تو 3 پوٹ کر دیتے ہیں x is equal to 3 in 1 یہ آگیا d square y اور dx square x is equal to 3 تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 60 into 3 کا cube minus 240 یہ numbers کی calculations یہ اب آپ کے پاس نہ positive آئے گا تو آپ کیا لکھیں گے this implies curve is faced up in 2 سے infinity اس interval میں تو دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ face up یا face down check کرنا ہو curve کا یا concave up یا concave down check کرنا ہو تو first of all آپ نے 2 derivative لے کے second derivative کو 0 سے equate کر کے x کی values determine کرنی ہے real line پہ ان کو natural order میں draw کرنا ہے جتنے intervals بنیں گے ان interval میں سے one by one values pick کر کے second derivative میں put کریں گے اگر second derivative کسی interval میں negative آتا ہے تو concave down اگر positive آتا ہے تو concave up تو اس pattern کو لیتے ہوئے آپ نے جتنے بھی intervals design ہوگے ان سب کے لئے آپ نے اس کو check کر لینا ہے